بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شریفہ کو میں نے پہلی بار مسجد میں دیکھا تھا سیدھی سادھی عورت جو ہر ایک سے جھک کر ملتی تھی اس کی انکساری سبھی کو پسند آتی جمعہ کی نماز پڑھ کر وہ خوش و خضو سے دعا مانگتی لگتا تھا اس کا روان روان سراپائے آجی اور دعا ہے تاہم اس کے حس مک چہرے پر ایک مستقل اداسی تھی جس کو وہ اپنی پھیکی مسکراہت میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی وہ جہاں جاتی اس کے دونوں بچے عدیل اور عدیلہ ساتھ ہوتے پنڈی کے نواز سے تعلق رکھنے والی یہ عورت مہنتی تھی چند سال قبل وہ اپنے شوہر کے ہمراہ امریکہ آئی تھی شروع دینوں میں ان کے معاشی حالات نہ گفتہ بے تھے تب ہی اس نے مزدوروں کی طرح 18 گھنٹے کام کر کے شوہر کو ایک چھوٹا سا سٹور کھلوا دیا تھا مگر وہ خود ملازمت کرتی تھی تاکہ جب تک سٹور سے خاطر خواہ آمدنی نہ ہو تب تک وہ تنخواہ سے گھر کا خرج اور بچوں کے ضروریات پوری کرنے میں شوہر کی مدد کر سکے چند برس کی محنت کے بعد اس کا سٹور چلنے لگا گھر میں پیسہ آ گیا اور ان میاں بیوی نے مکان خرید لیا اسے شوہر نے اپنے نام پر خریدا تھا دو گاڑیاں بھی اپنے نام پر لیں پیسے نے اس کے شوہر میں کافی تبدیلی پیدا کر دی تھی وہ بات بات پر لڑتا جھگڑتا تھا بلکہ اس نے مار پیٹ بھی شروع کر دی تھی شریفہ واقعی شریف عورت تھی اس نے خاون کے مار پیٹ کرنے دیر سے گھر آنے پر بھی کبھی پولیس کو اطلاع نہ دی وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستانی برادری میں بدنام ہو جائے اور کل اس کے لڑکی کو رشتہ ملنا مشکل ہو جب بیوی بہت اچھی ہو اور شوہر کے زیادتیوں کو بہت زیادہ برداشت کر رہی ہو تب بھی قدر نہ کرنے والے شوہر کا دل نہیں جیت سکتی وہ جیون ساتھی کہاں تھا وہ ایک بے وفا انسان تھا خوشحالی اس کو بدمس بنانے لگی اب مہنتی بیوی سے زیادہ اس کو دوسری لڑکیاں لبھانے لگیں جن میں زیادہ تر گوری گرر فرنڈز تھی جو کھل کر اس کے ساتھ عیش کر سکتی تھی بیوی بیچاری تو شنمیلی سی باہیا اور لحاظ والی عورت تھی ایک دن جب شریفہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا تلاک نامہ اس کو موصول ہو گیا وہ اس اچانک صدمے کے لیے تیار نہ تھی نن نے بچوں سمیت تاہر نے اسے گھر سے نکال دیا اس کے رونے دھونے کا اس شکیل قلب شخص کے دل پر بلکل اثر نہ ہوا دو چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ اپنی سہیلی کے گھر آ گئی جس نے اس کو اپنے فلیٹ پر رکھ لیا آج پڑوس میں یہ خبر پہنچی کچھ نے ہمدردی کی اور کچھ نے اس کو وکیل سے رجوع کرنے کا کہا وکیل نے بتایا کہ مکان اس کے شوہر نے اپنی گرڈ فرنڈ کے نام کر دیا ہے اور گاڑیاں اسی کے نام ہیں اس لیے وہ اس سے صرف اپنے بچوں کا خرچہ وصول کر سکتی ہے رہا اس کا حق مہر تو وہ امریکی قانون کے مطابق کچھ اہمیت نہیں رکھتا صرف اسلامی سینٹر مہر حاصل کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے جب حق مہر کے لیے اس کے شوہر سے رجوع کیا گیا تو اس نے اپنے وکیل کی مارفت دس ڈالر کا چیک بھیج دیا کہ یہی آج کل کرنچی کے تبادلے کی شرع سے مہر بنتا ہے عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کے شوہر نے دونوں بچوں کا عدالت کی طرف سے مکرر کردہ بچوں کا خرچہ تین ماہ کا دیا اس کے بعد موجودہ معاشی امریکی حالات کے تحت اس نے اپنا سٹور دیوالیا دکھا دیا سٹور گورنمنٹ نے اونے پونے بیچ دیا اور تاہر اپنی گر فرنڈ کے ساتھ رہنے لگا اور خود کو بچوں کے خرچ دینے سے معذور ظاہر کر دیا شریفہ نے حالات کا مقابلہ بڑی جوہ مردی سے کیا اس نے خود کو اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تین نوکریاں کر لی وہ صبح ایک ڈرائی کلین کی دکان پر کام کرتی آدھی رات تک صفائی کرنے والی ایک ایجنسی کے ساتھ ملازمت کرتی جو دفتر بند ہونے کے بعد آفس وغیرہ صاف کرتے تھے اور اتوار کے دن ایک امریکن بڑے جوڑے کے گھر میں گریلو خادمہ کے طور پر کام کرتی تھی اس کے دل میں ایک ہی آرزو تھی کہ اس کا بیٹا عدیل اور بیٹی عدیلہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں وہ اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ ان کے شکل دیکھ کر اس کے اندر کام کرنے کی حمد پیدا ہوتی ہے بچے سکول سے آ کر ماں کے قسم پرسی دیکھتے ہوئے جو پکا ہوتا کھا لیتے تھے اور دونوں بہن بھائی ماں کے غیر موجودگی میں گھر میں رہتے تھے شریفہ نے سکتی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی کسی اجنبی کو دیکھ کر ہرکس دروازہ نہ کھولیں بچے اب ننے نہیں رہے تھے وہ ٹین ایج میں آ رہے تھے جب بھی شریفہ موبائل پر فون کرتی عدیل گھر سے باہر ہوتا اس نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کا گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں کیونکہ غلط قسم کے لڑکے ایسے وقت میں دوسروں کو اکیلہ دیکھ کر اپنے گینگ میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر انکار پر ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں مگر عدیل پر ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا شریفہ کے پاس عدیل کے سکول سے روز شکایت آنے لگی کہ وہ سکول سے غیر حاضر رہتا ہے اس کی مہانہ ریپورٹ بھی خراب ہونے لگی تھی شریفہ سخت پریشان تھی باپ زندہ تھا لیکن اس کا سہارا نہ رہا تھا وہ اپنے دونوں بچوں کو بیوی کے ساتھ بھلا کر خود رنگ رلیاں منا رہا تھا شریفہ نے ایک دو دفعہ اس سے رابطہ کر کے عدیل کی شکایت کرنے کی کوشش کی تو اس کی گھر فرنڈ نے جھڑک دیا اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ رات کو آفیس صاف کرنے والی ملازمت چھوڑ دے تاکہ گھر میں رہ کر عدیل کی خبر گری کرے موشی طور پر اس کے لیے یہ بڑا مشکل تھا مگر بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے اس نے یہ قربانی دے دی وہ شام کو گھر آ جاتی عدیل کو ماں کا گھر میں رہنا اور ہر بات پر ٹوکنا برا لگتا تھا مگر وہ ماں سے زبان نہیں چلاتا تھا بلکہ ہر بات کو نظر انداز کر دیتا تھا تاہم کرتا وہی تھا جو اس کا من چاہتا وہ ماں سے آنکھ بچا کر گھر سے غائب ہو جاتا اور آدھی رات کے بعد لوٹتا اس نے منشیات کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا اچھا خاصا سرخ و سفید رنگ کا بچہ دن بہ دن پیلا ہوتا جا رہا تھا کبھی کبھی وہ اپنے ایک افریقی دوست کو بھی گھر پر لاتا جو عمر میں اس سے پانچ چھ سال بڑا تھا اور اسی کی طرح خاموش رہتا تھا اس کا نام نور الدین تھا دونوں دیر تک کمپیوٹر پر کھیلتے رہتے کبھی نور الدین عدیل کے آنے سے پہلے آ جاتا تھا تو اس کا انتظار کرتا شریفہ کو کبھی نور الدین سے شکایت نہ ہوئی تھی وہ خاموش بیٹھا کبھی گھر کی کھڑکیوں اور کبھی دروازوں کا جائزہ لیتا شریفہ اس سے پوچھتی کیا وہ آرکیٹیک بننا چاہتا ہے اس کا وہ جواب نہ دیتا ہاں عدیلہ نے کئی بار یہ خدشہ ماں سے ظاہر کیا تھا کہ ممہ لگتا ہے یہ ڈاکو بنے گا وہ فلیٹ سے باہر نکلنے کے انوکھے راستے تلاش کرتا رہتا تھا شریفہ کچھ دن سے بیٹے سے شکی ہو رہی تھی اس کی ڈان ڈبٹ بھی بڑھ گئی تھی وہ اس کے ہر فیل کے خبر رکھنا چاہتی تھی وہ اس کے آنے جانے اور اس کے دوستوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی وہ بیٹے کو ہر حال میں ایک قابل انسان کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی سخت محنت اور اپنی بربادی نے اس کے اندر یہ آرزو پیدا کر دی تھی کہ کسی طرح اس کے دونوں بچے قابل ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کی محنت رائے گا نہ جائے عدیل کے قدم بہتے گئے غلط قسم کے لڑکوں سے میل جول نے اس کو وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا وہ پوری آزادی چاہتا تھا جبکہ اس کی بہرہ روی کے باب جون جون کھلتے جاتے تھے شریفہ کے عسان خطا ہوتے جاتے تھے اس لڑکے نے جانے کس جنم کا اس سے بدلہ لیا تھا کہ اس کے خوابوں کے محل گرا دیئے تھے جبکہ وہ ان کو ہر حال میں دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی تھی عدیل ماں سے چڑ گیا وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا مگر دل ہی دل میں لعوہ پکتا رہا اس کو یہ شکایت تھی کہ ماں اس کے معاملے میں کیوں دخل دیتی ہے وہ ابھی اٹھارہ سال کا نہیں ہوا تھا کہ گھر سے الگ ہو جاتا کیونکہ اٹھارہ سال کا بچہ امریکی قانون کے تحت اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے مجبوراً اسے ماں کے ساتھ ہی رہنا تھا ماں اور بیٹے کے درمیان ہر وقت ایک قسم کا تناؤ رہنے لگا مزدور ماں بیٹے کی غلط حرکتوں کی وجہ سے خاصی پریشان اور افسردہ تھی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح اپنے بچوں کو راہ راست پر لائے کہ جو اس کی امیدوں کا مرکز تھا اسی زمانے میں بکر عید آ گئی اس سال یہ عید جمعہ کو پڑی اور جمعہ کام کا دن تھا ماں نے بیٹے کو کہا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے سکول سے چھٹی لے لے مگر اس نے انکار کر دیا جمعہ رات کے دن وہ سکول سے آیا اور گھر کی ایک چابی اس کے پاس رہتی تھی دروازہ کھولا گھر آ کر ماں کو آواز دی پھر اس کے خوابگاہ میں جا کر دیکھا تو وہ سر سے پیٹ تک کمبل اڑھے لیٹی تھی اس نے کمبل ہٹایا تو ماں ایک لاش تھی جس کو بہت بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا تھا اس کے ہاتھ پیروں کی انگلیاں جسم سے الگ تھی اس کی آنکھیں نکال کر ایک طرف ڈال دی گئی تھی اس کا سینہ کاٹ دیا گیا تھا ٹانگیں الگ کر دی گئی تھی پیٹ چاک تھا اور پسلیوں کو جیسے تیز کینچی سے کتر دیا گیا تھا گردن الہدہ تھی سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا مگر بڑے سلیکے سے ہر عضو اپنی جگہ پر تھا ماں کے بے لباس جسم پر عدیل نے کمبل اڑھا کر پولیس کی ہنگامی سروس کو اطلاع دی پولیس نے عدیل سے کہا جب تک وہ اس سے تفتیش نہ کر لیں وہ کہیں نہیں جا سکتا عدیلہ جب سکول سے واپس آئی تو ڈھیرو پولیس والوں کو فلیٹ کے دروازے پر دیکھ کر گھبرا گئی وہ گھر کے اندر جانا چاہتی تھی لیکن پولیس نے اس کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک اس کی ماں کی لاش لے کر انہوں نے اپنا تالہ گھر کے بیرونی دروازے پر نہیں لگا دیا عدیلہ کو شریفہ کی ایک سہلی اپنے گھر لے گئی دوسرے دن بکر عید تھی اور مسلمانوں کے مذہبی قانون کے تحت مرہوما کو جلد از جلد چوبیس گھنٹوں کے اندر اول منزل پہنچا دیا جانا تھا لاش مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی پولیس کو زیادہ پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی کیونکہ جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اگر وہ خود پوسٹ مارٹم کرتے تو ٹانکیں لگا دیتے انہوں نے ہسپتال سے لاش اسی طرح واپس کر دی البتہ دو تین رضاکار نرسے ساتھ آئیں بکر عید کے دن چند خواتین نے غسل دینا تھا مگر ٹکڑے ٹکڑے جسم کو غسل دینا مشکل تھا سوئی اور موٹے دھاگے کھال پر پرو کر بڑی مشکل سے عزا کو جوڑا گیا بعض اوقات سوئی کھال پھار کر نکل جاتی تھی مسلمان لیڈی ڈاکٹروں نے خواتین کی مدد کی اور مسلمان ڈاکٹر مردوں نے غسل دینے والی خواتین کو غسل خانے کے باہر سے گائیڈ کیا کیونکہ مسلمان عورت کی لاش کو مرد ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کافی دیر بعد جب لاش کی سلائی مکمل ہو گئی تو اس کو نہلا دیا گیا عدیلہ اس میں شامل ہونا چاہتی تھی مگر ماں کے حالت کے باعث سب نے اس کو روک دیا عدیل پولیس کی تحویل میں ایک طرف کھڑا تھا جنازے کی نماز کے بعد عدیلہ کو اس کی ماں کی سہیلی ساتھ لے گئی عدیل واپس پولیس کے ہمراہ چلا گیا اور شریفہ کو مسلمان بھائیوں نے دفنا دیا پولیس نے دو دن کے تفتیش کے بعد عدیل سے یہ بات اگلوائی کہ اس نے اپنے افریقن دوست کو دو ہزار ڈالر ماں کو قتل کرنے کی خاطر ایڈوانس دیئے تھے اور دو ہزار ڈالر قتل کرنے کے بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا عدیل کے ساتھ نورت دن گرفتار کر لیا گیا یہ لڑکا عدیل کے ساتھ سکول میں پڑتا تھا مگر اس کا ریکارڈ بہت خراب تھا کئی بار اس کو سکول میں منشیات فروخت کرنے دکانوں پر چوری کرنے کے الزام میں سزا ملی تھی نہ صرف یہ بلکہ قتل کے کئی ایسے کیسز تھے جن کے بارے میں اس لڑکے پر پولیس کو شک تھا مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پکڑ نہیں پاتی تھی اب شریفہ کے قتل نے اس لڑکے کے پچھلی ہسٹری شیٹ کھول دی تھی ان دونوں لڑکوں پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا تو باپ نے عدیل سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا وہ خواتین جنہوں نے شریفہ کی میت کو غسل دیا تھا کئی دن اپنے گھروں میں روتی رہی ان کا کہنا تھا بیٹا پیدا ہونے کی دعائیں کیا مائے اسی دن کے لیے کرتی ہیں شریفہ کا قتل ایسا ہے جس نے ساری پاکستانی برادری کو ہلا کر رکھ دیا شاید یہ وہ تاوان ہے جو پاکستانیوں کو جرائم بھرے امریکہ میں رہنے کے وجہ سے ادا کرنا پڑ رہا ہے موسیقا